وقفے سے پہلے ندیم افضل گوندل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ اس حکومت نے امریکہ کے اخلاف ایک سٹینڈ لیا ہے نیٹو کی سپلائی لائن بند کی شمسی ائر بیس خالی کروایا بون کانفرنس کا بائیکاٹ کیا اور شاید اسی لیے ان کی حکومتوں کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں نظیر آج صاحب آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں ندیم افضل چند صاحب سے جی میں تو مجموعی طور پر دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کسی ہماری جوش و خروچ کی وجہ سے نہیں ہے ایک مسلسل عمل ہے جو ہمارے باہمی تعلقات میں جاری رہا ہے اور وہ اب ایسے موڑ پر آ گیا ہے جس میں ان کو فیصلے کرنا ہوگے فیصلے یہ کرنا ہوگے امریکہ نے اب جو پوچھا ہے وہ زیادہ سیریسلی پوچھا ہے کہ آپ صاحب بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں دوسری بات جو ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے یہ زیادہ حق نے بھی کوشش کی تھی اور اس میں بری طرح وہ ناکام رہے تھے لیکن وہ جنیوہ معاہدہ ہو گیا تو معاملہ بچ گیا لیکن پھر بھی وہ خود نہ بچ سوائے وہ یہ تھی کہ جب وہ جانے لگے تو یہ کہنے لگے کہ روسیوں سے ہماری یہ شرائط منوائی ہے کہ افغانستان ہمارا جو نا وہ ایریا آف ہلفلنس ہوگا انہوں نے کہا آپ ایسی تحصیب رہے ہیں انہوں نے جنیوہ معاہدہ کرا گیا جنیوہ جو کو بھیج دیا اور کام ہو گیا اب پھر وہی پہ گرٹ نگی ہوئی کہ آپ ہندوستان کو وہاں سے نکالیں اب سچ بتا رہا ہوں آپ کو جو ہو رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ چونکہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اس لیے افغانستان کو ہم پر چھوڑیے یہ نہیں ہو سکتا امریکہ وہاں آنے امریکہ نے پیسہ کرچ کیا ہے امریکہ نے جانے گوائی ہیں امریکہ نے ہمیں بھی پیسہ دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ وہاں ہماری ڈومینیشن ہو یا وہاں ہماری کوئی ہم اس کو اپنا بنالیں جو اسٹریجک ڈیفٹ بلا کے بیٹھ جائیں اس کو وہ ہمیں ایک رول دینے کو تیار ہے ہم اس سے اس رول پر اتفاق کرنے کو تیار نہیں ہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ ہے جگڑہ جس نے تیہ ہونا ہے اچھا اس جگڑے میں اور ہمیں تیہ نہیں ہوا پھر یہ لڑکے ہونا ہے ذرا سمپلیفائی کریں اس کو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا سمجھائیں کہ اس جگڑے میں آصف زرداری صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آصف زرداری اپنی فوج کے ساتھ اپنے بلک کے ساتھ اور اپنے عباب کے ساتھ کھڑے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف آپ یہ ثابت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کا اس وقت جو دشمن ہے وہ امریکہ ہے پاکستان کی فوج نہیں ہے مجھے یہی لگ رہا ہے اچھا کیونکہ امریکہ کی وہ خواہشیں پوری نہیں کر پائے جو ان سے امیدیں تھیں امریکہ کو اور نہ ہی کوئی بھی جمہوری حکومت ایسا کر سکتی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر جی امریکہ اور پاکستانی جو ریلیشنشپ ہے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ایک سعودہ بازی کے اوپر بیسٹ ہے اور وہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ دہشتگردی کی نہیں رہی لڑائی صرف یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان کا سیاستی مستقبل کیا ہوگا اور یہی تو دکھ ہے کہ بجائے وزیراعظم جو ہیں وہ کل سادشی تانوں بانوں کی گفتگو کرتے رہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ قوم کے ساتھ شیئر کرتے کہ اس حکومت کا سٹرٹیجک انیلیسز کیا ہے کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ایک کلیش ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف سلالہ کا نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان میں جو لی آس سٹرٹیجی تھی جب وہ ویتنام سے نکلنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی وہ یہی الیج کرتے تھے کہ جی لی آس سے سب تیررز آتے ہیں ہمارے ویتنام میں جو ہمیں اٹیک کرتے ہیں اور انہوں نے لی آس پہ بومنگ شروع کر دی جس طرح انہوں نے سلالہ پہ شروع کر دی اب وہ تو اپنی ناکامی ہمارے سر تھوپنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ حکومت بجائی یہ کہ کھل کر پارلمنٹ کے ساتھ پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ سارا تجزیہ کیا ہے کون سے ایسے معاملات ہیں جن پہ ہمارے ان سے ڈسپیوٹ ہے امریکہ سے یہ سارے ایٹ کیشوز کے جی ساتھ ستر کروڑ بند کر دیا افغانستان میں میر صاحب امریکہ ایک ہفتے میں ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ کرتا ہے جو انہوں نے کیری لوگوں میں پاکستان پوری پاکستانی قوم کو ایک سال کے لیے آفر کیا تو اس میں تو کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یہ بات اس حکومت کو تین سال بعد جب ڈھائی سو سے زیادہ ڈرون کے حملے ہو گئے ہزاروں پاکستانی شہید ہو گئے اور آخر کار جب امریکہ نے اندر گھس کر پاکستان کے فوجیوں کو خود سوچ سمجھتے سریعاً شہید کیا پھر یہ بات ان کو سمجھ جائے میں جاتا ہوں ندیم عفضل صاحب کہ یہ بیث تو ہوتی رہے گی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے ہمارے جو شہری افغانستان کی بگرام جیل میں قید ہیں ان کی تداد تیس کے قریب ہے اور یہ امریکن جیل ہے اور یہ ان کو پاکستان سے اٹھایا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ہم بتائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان کی ایک بگرام جیل ہے جو کہ امریکنز کے کنٹرول میں ہے پاکستان سے لوگ اٹھا کے وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں کیسے لے کے جاتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ویسے ہی لے کے جاتے ہیں جیسے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو لے کے گئے تھے اور اس وقت تیس پاکستانی وہاں پر قید ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ان میں سے چند قیدیوں کے لوہکین آپ کو کچھ بتا رہے ہیں میرا نام محمد حرون شاہ ہے میرا بانجا ہے صف اللہ وہ کراچی میں سیٹ ایریا سے سات سال سے غائب ہے یعنی کراچی کے سیٹ ایریا سے اٹھایا گیا ہے اور سات سال سے بگرام اربیس میں قید ہیں میرا نام ہے وکیل خان بیٹے کا نام ہے عمید اللہ خان یہ دوہزار آٹھ میں یہ دوہزار آر بہم ہے ہے اور ماں نے AUکر ایک سال کے بعد ہمیں پول جاتا چلا میں ایدر اور پیرتر پہ لρχیر میں کراچی پرaju مجال میں راتکاسوالی کے بس دیا راتکاسوالی پر آماری کراچی آپ آپ جاتا کوئی راتکاسوالی سے بات کریں پر میں کراچ Takrat نے fenceFone nick کا جاتا پر میں کراچی راتکاسوالی کے بس دیا تو انہوں نے بولا ایک دو ماہینے کے بعد آپ کو میں بتا دوں گا پھر ایک دو ماہینے کے بعد دو آزار نو میں انہوں نے خط لے کر آیا تو خط کی اوپر پتہ لکھا ہوا تھا محمید اللہ وپسی کا پتہ لکھا تھا محمید اللہ بگرام اربیس کے دی لمبر سین تی سا تارا سر میرا نام بختلا کا کڑای کوٹا کے دشٹرک کلاسی فلاس ہے میرے چاچا پیزو خان سن آپ امیر محمد جو که چون سٹھ سال کا ہے اور امیر سیدہ شخص ہے ان کو نیٹو فورسز نے غائب کیا گیا سردی علاقے سے اور وہاں وہ کاروبار کے غرصی آتا جاتا رہتا ہے کیونکہ بہت ساری پاکستانی اور اربوانی ایک دوسرے کے علاقے میں آتے جاتے ہیں وہ گوم میں محمد تا رات کو نیٹو فورسز کا چفا پڑا ان کو وہاں سے غائب کیا گیا لکافٹر میں پھر جب بہت عرصبات پتہ چلا تو چار پانچ منع بعد پتہ چلا ریڈ کراس کے حوالے سے ان کو بگرام اربیس میں رکا گیا ہے جی تو یہ چند لوہکین جو ہیں ان کی ہم نے آپ کو کہانی سنائی ہے اب یہ جو قیدی ہیں ہیں تو تیس پینتیس ان میں سے جو سات قیدی ہیں ان کے بارے میں کوائف اکٹھے کرنے کے بعد لاہور کی ایک خاتون وکیل ہیں بیریسٹر سارا بلال انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی درخواست دائر کی اور اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے ان شہریوں کو افغانستان سے واپس لے کے آئیں لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا بیریسٹر سارا بلال سے بات کرتے ہیں بیریسٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے خیال میں کتنے قیدی ہیں اور ان کی کیا حالت ہے وہاں پہ یہ بگرام جیل میں پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ ابھی تک انکلیر ہے گورمنٹ کی طرف سے کوئی کلیر سٹیسٹک نہیں ملا لیکن ہماری کیلکیلیشنز کے مطابق ٹوئیٹی فائیو سے تھرٹی تھرٹی فائیو لوگ وہاں پہ قید ہیں ہم نے ساتھ قیدیوں کے بحاف پہ پیٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ وہ ساتھ قیدی ہیں جن کی فیملی سے ہمارا رابطہ ہوا تھا اور جن کی بحاف پہ ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی اور ہم نے بھی پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں اس لیے فائل کی ہے تاکہ ان کی سٹوریز اور ان کی انیسنس کی جو کہانیاں وہ سامنے پیش ہوں یہ بتائیے سارا بلال صاحبہ کہ امریکن سے بھی ہم نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام قیدی ہم نے افغانستان سے پکڑے ہیں ہم نے ان کو پاکستان سے نہیں پکڑا اب آپ تو وکیل ہیں ان کی آپ یہ کیسے ثابت کریں گی کہ ان کو امریکیوں نے افغانستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے پکڑا یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے دیکھیں ان کی طرف سے ایک بلینکٹ ڈینائل ہے کہ ہن ساروں کو ہم نے افغانستان سے پکڑا گیا ہے جو انہوں نے اپنا ایک ڈینائل فائل کیا تھا فور اگزامپل ابھی آپ نے وکیل خان کی سٹوری سنی ہوگی جن کے جو بیٹے ہیں حمید اللہ وہ تیرہ عمر کے تھے اور جو کہ حرون شاہ کی آپ نے سٹوری سنی ہوگی جن کے بھانجے کراچی سے غائب ہوئے ہیں جو کہ جن کا نام ہے سیف اللہ اب امریکنوں نے کہا ہے کہ سیف اللہ کے مطابق نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو زبول پروونس افغانستان سے اٹھایا ہے دوہزار نو میں یہ سرہ سر جھوٹ ہے کیونکہ ہم نے کورٹ کے سامنے وہ لیٹرز فائل کیے ہیں جو کہ سیف اللہ بگرام سے اپنی فیملی کو ریڈ کراس کے طرح لکھتا گیا ہے اور ان میں سے جو سب سے پہلا لیٹر ہے جو اس نے بھیجا اپنی فیملی کو وہ بگرام جیل سے 2005 میں بھیجا گیا ہے سو ظاہری بات ہے جو امریکنوں کا اکاؤنٹ ہے کہ یہ لوگ کس طرح پکڑے گے اور کہاں پکڑے گے اور کب کے پکڑے گے وہ سرہ سر انکریکٹ ہے جھوٹ ہے جی جھوٹ ہے بہت شکریہ سارا بلال صاحبہ سریم عفضل صاحب اب دیکھیں کہ یہ 2008 میں بھی پاکستان سے لوگ اٹھائے گے مشرف دور میں تو اٹھائی جاتے تھے 2008 میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک بہت ہی قابل اعتماد پڑی لکھی خاتون وکیل ہیں ان کے پاس پوری ڈیٹیل ہے ریڈ کراس کے ذریعے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ پاکستانی یہاں سے اٹھائے گے اور امریکیوں نے بگرام جیل میں ان کو قید کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں کوئی ان کے لئے آواز اٹھائے گا دیکھیں پارلیمنٹ میں آواز تو یقینا ہم اٹھائیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا میں honestly speaking آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے missing person case کا کیا بنا ہے یہ وہی missing person ہے نا یہ وہی missing person آپ تو missing نہیں رہے نا آپ نے نشان دی کر دی کہ یہ بگرام میں پڑے ہوئے ہیں آپ تو missing نہیں رہے گے نا یہ معاملہ عدالت میں ہے commission بنا ہوئے ہے already on commissions کا result ہمیں دیکھ لینے دیں اور پھر رہے گی بات چاہنا چاہیے ہوگا آپ آج پرائیمنٹس صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم اپنی امریکہ کے ساتھ foreign policy revisit کریں گے اور جو agreement جو بھی ہے تو اس میں میرے خیال میں یہ انسانیت کا سب سے بڑا یہ کام ہے یہ ان سب سے ضروری کام ہے لیکن دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ ہمارے مدرسوں میں یا ہمارے لوگ بھی اگر تیار ہو کے دوسرے ملکوں میں جا کے لڑیں تو اس میں بھی غور کرنا چاہیے ہر معاملے کے دو رخ ہوتے ہیں دو رخ ہوتے ہیں لیکن یہ چونسٹھ سال کا بندہ ہے دیکھیں چونسٹھ سال کا ہو یا میں ہو یا کوئی بھی ہو دیکھیں جو غلط سرگرمیوں میں ہے تو اس کو تو اس کو بھی دوسرے ملک وہ پکڑ کے نہیں دینا چاہیے یہ غلط ہے اپنے ملک میں سزا اس کو ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر ضرور ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے میڈیا کو بھی اور لیکن اللہ کرے آپ اور میں کامیاب ہوں مجھے تو امید نہیں ہے پاکستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے پچھلے دس سال سے اس تحشت گردی کی جنگ میں وہ پرویز مشرف اور آسیہ زرداری کی سودے بازیوں کی دھند میں لپٹا ہوا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان can write in his book کہ میں نے اپنے لوگ بیچ دی ہیں اور ابھی بھی ایج اسلام نے ارز کیا کہ دوزار آٹھ میں جو ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ سارا ایشو معاملہ دیکھیں نا آج میرے کالیگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب نیٹو کی سپلائیز روک دی ہیں ہم نے جو ہے وہ سمسکی ایر بیس خالی کرا لیا ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ جیک باباد بھی تو ہونا ہے دالبندین ہونا ہے اوور فلائٹ رائٹس ہیں ابھی تک ان کے جو ہیں جو یو ایس فورسز کا ٹرانزٹ ہے وہ میرے نالج کے مطابق وہ ابھی تک نہیں روکا نیٹو کا روکا ہوا ہے اب اگر یہ ساری سودے بازیاں جاری ہیں اور ان سودے بازیوں کی آرڈ میں جس کو ایکسٹر آرڈنیری رینڈیشن بولتے ہیں یہ جو ہوا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ایک ملک کے لوگ پکڑ کے دوسرے ملک میں بھیج دیے جاتے ہیں جن میں بہت اب تو امریکہ میں کیس سٹڈیز بھری ہوئی ہیں اب کیا وجہ امریکی تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن انہیں ذرا سا بھی مانا ان کے اوپر ورلڈ وائیڈ ہومن رائٹس کی کیس سٹڈ ہوں گے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے لیکن یہ حکومت جو ہے جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لی ہے ووٹوں کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی آئی ہے کہ اگر پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر اٹھایا جاتا ہے تو اس کا کوئی صدیباب کریں جس طرح ایمل کانسی کو اٹھایا گا تھا اور میں ایمل کانسی کو بتایا میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں یہ مل کر یہ جو تیس پاکستانی بگرام جیل میں باندھے ہیں آپ مل کے ان کے لیے آواز اٹھائیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوارہ ملتے ہیں جی نظیر نایس صاحب پروگرام کا آخری حصہ ہے آپ کو شاید پتا چل گیا ہوگا کہ اے این پی کی رکن قومی اسمبلی بشرا گوھر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح منصور اجاز کے دعویوں کے بعد حسین حکانی نے استیفہ دیا اور خود کو انکواری کے لیے پیش کیا اسی طرح آپ جنرل پاشا بھی خود کو انکواری کے لیے پیش کریں اور چوئی نساء علی خانہ بھی ان کے موقف کی تائید کر دیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ویسا ہی ایک مطالبہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی مطالبہ کیا تھا کہ پروید مشرف کا اعتصاب کیا جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل پاشا جو ہیں وہ استیفہ دے کے خود کو انکواری کے لیے پیش کر سکتے ہیں دیکھیں جی جو کچھ کیا گیا ہے حسین حکانی کے ساتھ اس کا تو لوجیکل وہی بنتا ہے جو مطالبے کیا جا رہے ہیں جواز اب یہ ہے کہ دونوں فریق سمجھیں میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ حکانی کے خلاف ہیں یا جو لوگ پاشا صاحب کی حمایت کرنا چاہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں پر غلط الزام لگا ہے لیکن جن لوگوں نے اس کو سچا سمجھا ہے اب انہیں چاہیے کہ مقصد پیچھے امریکہ کا اس کو سمجھیں اور ایک نیشنل کنسنسز کر کے اجترمائی طور پر یہ کہہ دیں کہ ہم نے دتیجہ یہ حاصل کیا ہے کہ یہ بردہ بلکل بے بدیاد باتیں کرتا ہے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے کہنے پر آئندہ ہم اس پر اتبار نہیں کرے گے اس میں آپ یقین کیجئے ہم فائدے میں رہیں گے آج یہ جو میری سن لیجئے یہ جو ابھی مطالبے آ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا نام پیشا صاحب کا کس وجہ سے لیا گیا ہے اسی وجہ سے لیا گیا ہے کہ یہ مطالبے اٹھیں گے اور جب یہ مطالبے اٹھیں گے تو اس کے بعد اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ کس کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منصور اجاز کو امریکہ نے اپنے ہاتھ میں ایک لاتھی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے کبھی یہ لاتھی جو ہے وہ حسین کانی پر برس دیا ہے کبھی پانچہ صاحب پر برس رہی ہے اور مقصد اس کا ایک ہی ہے مقصد بلکل ایک ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا میں نے تو ایک بارہا ایک ٹرم یوز کی ہے اپنے کالب میں بھی کہ امریکہ کے جو نئے منصوبے ہیں پاکستان کو سبق سکھانے کے ان میں سے ایک یہ ہے پاکستان میں انسٹیبلیٹی ایکسپورٹ کریں گے جی خورم صاحب بڑی اہم بات ہے آپ اتفاق کرتے ہیں ناجی صاحب سے کہ یہ وقت امریکہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرائنگ ٹو ایکسپورٹ انسٹیبلیٹی ٹو پاکستان اور ہمیں اس مسئلے پہ کم از کم اس میمو گیٹ والے مسئلے پہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے جی لڑنا نہیں چاہیے لیکن میری عرض یہ ہے کہ میمو کا جو معاملہ ہے وہ مولان نے ریسیو کیا ہے پہلے تو صرف الیگیشن تھی یہ ریسیو ہوا ہے اگر پاکستان صاحب کے پر جو الیگیشن لگائی گئی ہے اگر اس کی کسی عرب ملک سے کنفرمیشن ہوتی ہے تو وہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس پر بھی اتنی ہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن ہمیں ان دونوں معاملات کو صرف اس بنیاد پہ دو سو کالڈ فریق ہیں دونوں کے اوپر ایک ایک الیگیشن لگ گیا ہے ہمیں ان دونوں ایشیوز کو ہم کالین کے نیچے نہیں ڈال سکتے کیونکہ میرے بھائی نے کمزوری کا اطراف تو کر لیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہمیشہ کمزور رہیں گے آخر پاکستان میں ایسے بھی تو جمہوری وزیراعظم آئے ہیں جو انہوں نے دو فورسز ٹیف سے اسطیفے لیے ہیں پاکستان میں ایٹم ہم کا دھماکیہ کیا امریکی مفادات کے خلاف تو اگر جان ہو تو معاملہ چل سکتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے اور ہوگا کہ ہمیں اپنے قومی سلامتی کے امور میں بھی اسی طرح کی شفافیت کی ضرورت ہے جس طرح پارلیمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ایکانومی میں اور سیاسی معاملات میں اور پالیسی کے ایشوز میں تو ہمیں شفافیت لے کر آنی ہے اور کمزوری کا اطراف کمزوری کو ایکسکیوز کبھی نہیں کرتا آپ بار بار کیوں کمزوری جا اطراف کرتے ہیں میں کمزوری آپ نے بھائی سے ایک گزارش کروں گا کمزوری اس وقت ہوتی جب پولٹیکل فورسز آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہوتا ہماری گورنمنٹ یا ہماری فارغ زمالہ ہماری جگہ یہ ہوتے اور ہم ان کے خلاف بجائے پارلیمنٹ میں جانے کہ ہم سپریم کورٹ چلے جاتے تو کیا یہ پولٹیکل فورسز اس کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا جمہوریت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے بھائی آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں جمہوریت تب بھی مضبوط ہو سکتی ہے جب آپ اداروں کو مضبوط کریں اور آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اگر آپ پارلیمنٹ کے اور رہے گی بات امریکہ کے خلاف بھی اگر آپ نے لڑنا ہے تو پہلے آپ نے آپس میں اتحاد کرنے گا ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کی بجائے یہ چھوٹے چٹو ایشیوز ہیں پیٹی ایشیوز ہیں ان کو پیچھے چھوڑیں اور پارلیمنٹ کو سٹرانگ کریں اور پھر آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ایک 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 فوٹنگ پہ آکے ان کے ساتھ مظافرات بہت بہت شکریہ ندیم افضل گوندل صاحب جناب خرم دستگیر خان صاحب جناب نظی نائی صاحب بہت بہت شکریہ ندیم افضل گوندل صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے بلکل صحیح کہتے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر سپریم کورڈ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے میمو گیٹ کا تو اس پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں شاید سپریم کورڈ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے اور قوم کو یہ بتا دے کہ یہ جو میمو گیٹ سکینڈل ہے اس کے پیچھے اصلی سادش اور اصلی کہانی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورڈ ایک ایسا فیصلہ کرے جس پہ کہ میرے بھائی ندیم افضل گوندل صاحب جو ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سپریم کورڈ کو امتحان میں نہ ڈالے پھر تین نومبر نہ کوئی آ جائے اگر آپ اور میں امتحان میں آ سکتے ہیں تو سپریم کورڈ کو بھی امتحان میں آنا چاہیے آخریکار وہ بھی اسی ملک کے بشندے ہیں اور آئین اور قانون کی بالا دستی کا ذمہ یہ صرف آپ کا اور میرا نہیں ان کا بھی ہے اور یقیناً وہ اس امتحان میں پورے اتریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی